بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈز میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام سورنٹس کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور آپ تمام سورنٹس اندیانات میں اچھے نمروزیں کامیابی حاصل کر کے اپنے استادزہ، اپنے والدین اور اپنی دارے کا نام روشن کریں میں آپ کا انسٹرکٹر شہباز علی اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل دیجیٹل ایڈوکیشن پر ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں آج ہم دسکس کرنے جا رہے ہیں سیکنڈ ائر اکنومکس گیس پیپر اور جو ویڈیو میں ہمارا مین موضوع ہوگا وہ ہوگا امپورٹنٹ لونگ قویشن آف اکنومکس سیکنڈ ایر آئیے ون بے ون ایک ایک لونگ قویشن دیکھ لیتے ہیں براہ راستبادلے کے نظام کی مشکلات بیان کریں ایک تجارتی بینک کے فرائز بیان کریں امدازر کے اصاف بیان کریں قومی آمدنی کی تعریف کریں قومی آمدنی کی پیمائش کے کسی ایک طریقے کی وضاحت کریں قومی آمدنی سے کیا مراد ہے اس کے مختلف تصورات کی وضاحت کریں مرکزی بینک کی تعریف کریں مرکزی بینک کے فرائز سبسیل سے بیان کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور سبجیکٹ کا گیت پیپر پیپر پیٹرن اور سکیم دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اور ریڈی ہی اس کے اوپر ویڈیوز بنا چکا ہوں اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور کومیٹ میں اس کا لنک ایڈ ہے آپ جا کر آسانی سے کسی بھی سبجیکٹ کا یا کسی بھی کلاس کا گیت پیپر پیپر پیٹرن اور پیرنگ سکیم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں سرکاری اور نیزی مالیات میں فرق بیان کریں اچھے نظام ٹیکس کے اصول بیان کریں بینل اقوامی تجارت کے فوائد اور نفتانات لکھیں پاکستان میں افراد قوت کے مسائل بیان کریں ٹیکس سے کیا مراد ہے ٹیکس آئیت کرنے کے اصول بیان کریں پاکستان میں فیکس آمدنی میں کمی کی وجوہات بیان کریں براہ راست اور بلا واسطہ ٹیکس کی خوبیاں اور خامیاں بیان کریں معاشی ترقی کی پیمائی کے طریقے بیان کریں پاکستان میں میار زندگی پس ہونے کی وجہ سے پاکستان میں میار زندگی پس ہونے کی وجوہات بیان کریں پاکستان کی تجارت خارجہ کی خصوصیات بیان کریں اسلام کے معاشی نظام کی خصوصیات بیان کریں پاکستان میں زرعی اور سنتی شعبے کے مسائل تفصیل سے بیان کریں نیز ان کو کیسے دور کیا جا سکتے ہیں یہ بھی بیان کریں یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ ویری ویری امپورٹنٹ لونگ قوشنز ہیں آپ نے اس میں سے کوئی بھی سکپٹ نہیں کرنا بلکہ ہر ایک قوشنز کو اچھے سے یاد کرنا ہے اگر آپ لونگ قوشنز کی یہ والی ویڈیو اچھے سے فولو کرتے ہیں تو امکانات ہیں نائنٹی پائی پرسنٹ کے یہی لونگ قوشنز لگیں گے اور اگر آپ نے کیا ہوں گے تو آپ کے امکانات میں اچھے نمبر بلکہ بہت اچھے نمبر آ سکتے ہیں زرع کی قدر سے کیا مراد ہے نظریہ مقدار زرع کی تاریخ کریں اور تنقیدی جائزہ لیں تو دیئر سٹورنٹس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ تمام پیارے سٹورنٹس کے ساتھ ڈسکس کی میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے تمام پرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر کریں مجھے اپنی دماؤں میں یاد رکھے گا میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیا